موسیقی 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 سمجھنا مانگائی اور اس کا حل میرے نزدیک یہی ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی حل نہیں ہے اور اسلام کے اندر جو ہم ہمارے محترم جناب پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ کہ ریاست مدینہ اگر وہ ریاست مدینہ لے آئیں اور کاروبار کے تنظیمیں یہاں کے جو کہتے ہیں کہ رات کو دس بہے اور دو بہے تک ہو رہے یہ بھی ہماری بدبختی کی نشانی ہے تو اس لیے ان کو بد کریں اسی کو قائل کریں یہ لوگ بڑے بڑے آدمی جو یہ خود بھی جب بڑے بڑے یورپ کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں سات بجے اور چھے بجے تک مارکیڈ ہوتا ہے تو وہاں تو یہ نہیں کیکتے ہیں نہیں وہاں اعتراض کرتے ہیں بلکہ یہاں کی اپنے املاکیں ہیں یا اپنے کرنسی ہے وہ وہاں جا کر کر رکھتے ہیں یا اپنے ملک کے اندر تو وہ نہیں نہیں رکھتے ہیں تو ان کو بھی مہربانی کرتا کروں گا کہ اپنے ملک کے اندر آپ پر آ جائیں اور امران صاحب کو یہ عرض کروں گا کہ یہ آپ بار بار اپوزیشن کو یہ نہ کہیں کہ آپ چور ہیں آپ یہ ہیں آپ اللہ پر چھوڑ دیں کورٹ پر چھوڑ کورٹ دے گی آپ کا کیا واسطہ ہے اس طرف سوچ رہاں کہ آپ چور ہیں آپ تفران ہیں یہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیات زندگی دیکھیں انہوں نے اپنے دشمنوں کو تو گرہ بنو ہدیہ بھیجے ہیں گرہ اپنے ساتھ لگائے ہیں سمجھے ہیں تو ہم کو وہ پالیس یہ کریں جو ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہم کو اس پر چلنا چاہیے اور ریاست مدینہ کب صحیح جگہ جگہ ہے جیسے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دریا کے اس سوچ کے اس کنارے پر بھی کتہ بھی کتہ بھی مر جاگا تو میرے قیامت کے رض میرے سے اللہ تعالیٰ سوار کرے گا ہم دیا تو اس وقت جو ہم حکومت پاکستان کو ہائی صرف ٹیکس پے کر رہے ہیں حکومت پاکستان ہمیں کوئی سہولیات ہی دے رہی جیسے یا پیٹرول پرمپ یہاں پر چلا رہا ہے تقیبہ میرے کار میں تیس سے چوبیس ٹیکس آپ بھی دے رہے ہیں تو اس حوالے سے کوئی سہولیات بھی مل رہی ہے کہ ہم صرف ٹیکس ہی دیے جا رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں سہولیات ہی نہیں مل رہی ہیں جو عام طرح دوسرے کاروبار کے اندر جو منافع کا ریشہ ہے وہ ہم سے یعنی پچاس گناہ زیادہ ہے ہمیں ٹیکس دے لیا رہا ہے ہمیں اتنا ان کا معاہدہ نہیں دیا رہا ہے تاکہ ہم خود بھی اپنے لئے استعمال کریں اور اپنے استحافہ جائے عملے کے لئے جو اس میں معمول ہے کام میں اس کو بیچاروں کو بھی امداد کریں غریب ہیں ان لوگوں کو بھی ہم کو امداد کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے پہلے تو پڑھانا نہیں چاہیے اگر پڑھاتے ہیں تو کمیشن تھوڑی زیادہ بہتر کریں تاکہ ہم بھی اپنے امپلائز کو چھوٹے 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 امپلائز ہیں ان کی خود ہم مدد کریں ہم ان کو اخلاق کی طرح ہم ذمہ داری ہوتی ہے یہ ہمارے بچے ہیں ہمارے گھر کے افراد ہیں ان کے بغیرد ہم چل نہیں سکتے ہیں تو یہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے اور بجلی اتنی مہنگی کر دی گئی ہے سب وہ لوڈ شیڈنگ کا میں پہلے ہی کہا تھا کہ ہم راست مددے پر نہیں چل رہے ہیں دن کو دکھنا کم کاروبار کریں تو بجلی ہمارے بچ جائے گی ابھی رات کو ہم کاروبار کرتے ہیں بارہ بجے دو بجے تک چلے تو لازمیل تو وہاں آپ کا ایسی بھی چلے گا وہاں آپ کا پنکھا بھی چلے گا برب بھی چلے گا سب چیزیں چلیں گی نا اگر یہی چیز ہم دن تک بادود کر دیں تو ہمارے کم از کم نہیں تو ایٹی پرسن ہمارے بجلی سیو ہو جائے گی جب بجلی سیو ہو جائے گی تو جنہوں نے کارخانے لگائیں بہتر منافع لینے کے لیے وہ خود و خود ہم کو کم کر کے دے دے گی اور اس پہ حکومت سندھ کو کیا پیغام دیں گے ہم حکومت سندھ کو یہ ارز کروں گا کہ وہ بھی اس کی ریاست مدینہ کی تکلید کریں اس پہ چلیں ان کے ساتھ ان پہ فرمامات فرمامات میں من کریں انشاءاللہ بہتر نہیں گئے اور سائیں مراد علی شاہ تو ان کا والد صاحب سائیں عبداللہ شاہ صاحب وہ تو گادی نشید کرندر کا وہ تو میری خود ان سے تعلقات تھے عبداللہ شاہ صاحب سے تو ان کو تو اسلام سے بخوبی زیادہ علم ہونا چاہیے اسلام کے طرح متوجہ ہو جائیں اسلام کے طرح اسلام کے بغیر ہمارے مسلمانوں کا کوئی نجات نہیں ہے لنیا کے اندر آپ دیکھ لیں آپ پوری اسٹری لے لیں تو ہر مذہب ہمارے خلاف ہے لیکن ان کے پاس کوئی فلسفہ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس فلسفہ نہیں ہے ہندیوں کو لیکھو سکھوں کو دیکھو سورت پرکھنوں کو دیکھو جس کو بھی دیکھو ان کے پاس کوئی فلسفہ نہیں ہے اور ہمارے ساتھ فلسفہ ہے ہمارے ساتھ اللہ آئے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہے وہ ہمیں قرآن پاک میں بار بار تنبیہ کرتا ہے تربیت دیتا ہے کہ تم غریبوں کے ساتھ کیسا کرو اپنے پروشیوں کے ساتھ کیسا کرو والدین کے ساتھ کیسے خزمت کرو ہم اولڈ ہاؤسز بنا رہے ہیں کیونکہ جنہوں نے ہمیں پالا جنہوں نے ہمیں نپٹایا ان کی ہم خزمت نہ کریں اور ہم اولڈ ہاؤسزوں میں ان کو دھکے لگا دیں سار کے ایک فادر ڈے فادر ڈے ہمارا کیا واسطہ ہے فادر ڈے سے یا مدر ڈے یا فادر ڈے ہمارا کیا ان سے واسطہ ہے ہمارا دین سے واسطہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاحب برمایا باپ ماں کو اس عمر میں آپ اف بھی نہ کہیں یعنی عورت و درقنات گورت بس مشورہ دینا تو درقنات لگے اف تک بھی کہا کہ اف بھی نہ کہیں تو اگر ہم دین پر صحیح عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کو نہ کسی غیر کی امداد کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہمیں کسی غیر کا محتاج ہونا پڑے گا بہت شکریہ ناظرینہ تھی حضی عبدالویق وحاب شیخ صاحب جو کہ اپنے قرآن آپ کا ادار کر رہے تھے بڑی اچھی بات ہے کی کیمیرامن جوید علی شاہ کے ساتھ ڈوکٹر نویز ریمان